بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ تراوی کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ یعنی رمضان المبارک کی رات میں بیس رکات سنتِ مؤکدہ نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم جب ادا کریں گے تو اس کا ارادہ کریں گے نیت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ امام ہو تو کیسے کرے گا؟ مقتدی ہو تو کیسے کرے گا؟ عورتیں جو نماز پڑھیں گی نمازِ تراوی وہ کیسے نیت کریں گی؟ مرد ہے تو کیسے؟ اکیلا پڑھے گا تو کیسے کرے گا؟ پوری جانکاری نیت کے بارے میں پوری ڈیٹلز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سترہ فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چورانہ بھی نیت کے بارے میں آپ چند باتیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت ہے دل میں ارادہ کر لینا دل میں کسی چیز کے بارے میں سوچ لینا دل میں کسی چیز کا خیال لے آنا تصور لے آنا یہ ہے نیت ذرا فرق ہے ذرا سمجھئے بہت باری ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک ہے نیت کا کرنا ایک ہے نیت کا کہنا کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہنے کا تعلق زبان سے ہوتا ہے نیت کا کرنا ضروری ہے اگر آپ نیت نہیں کریں گے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں شروع ہی نہیں ہوگی اگر آپ نیت نہیں کریں گے ہاں نیت کرنا دل میں ہے تو ضروری نیت نہیں کہیں گے ایک ایک کہنا میں نے فرق بتا جائے کہنا یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ بہتر ہیں کہنا چاہیے تاکہ دل اور زبان دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ مکمل توجہ کے ساتھ ہم اس عمل کو انجام دے سکیں تو اسی لئے دل میں بھی ارادہ کرنا ہے زبان سے بھی ہو سکے تو بول دیجئے لیکن ضروری دل کے ارادے میں ہے زبان سے بولنا زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے اب ذرا سمجھئے گا نیت ہم جو کریں گے تراوی کی نماز میں کیونکہ تراوی کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے دو رکعت پہ سلام پیریں گے پھر دو رکعت پڑھیں گے پھر سلام پیریں گے تو ہر دو رکعت پہ الگ سے نیت کرنا ارادہ کرنا تراوی کی نماز کے لئے بہتر ہے اگر آپ پہلے سے ہی مکمل بیس رکعت کی نیت کر لیتے ہیں کہ میں بیس رکعت تراوی کی نماز پڑھ رہا ہوں اب دو دو رکعت کر کے آپ پڑھ رہے ہیں بیچ میں نیت نہیں کرتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن ہاں اگر بیچ میں بہچیت کر لیں گے یا کوئی ایسا کام کر لیں گے وضوح ٹوٹ جائے گا وضوح کرنے چلے جائیں گے دوسرے کام میں مزگول ہو جائیں گے تو پھر سے آپ کو نیت کرنی پڑے گی اگر آپ بیچ میں کچھ دوسرا کام کرتے نہیں ہے لگاتا ہے آپ نماز پڑھتے جاتے ہیں دو دو رکات دو دو رکات کر کے تو اس طرح آپ ایک ساتھ بیس رکات کی بھی نیت کر سکتے ہیں لیکن چاہے آپ بات کریں نہ کریں بہتر تو یہی ہے کہ ہر دو دو رکات پہ آپ نیت کریں اب سمجھئے نیت کریں گے کیسے نیت کریں گے اگر مقتدی ہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے کی بھی نیت کرے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اب وہ کیسے کرے گا کہ میں نماز تراوی اگر کہنا چاہے ورنہ دل میں تو سوچا ہی ہے میں تراوی کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے مثال ایک مثال دے رہا ہوں ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا مسجد کو دوڑنا تو منع ہے نماز کے لیے ایک مثال ہے یہ مسجد کو آیا بغیر کچھ کہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گیا اب جب نماز پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے نماز ہوئی یا نہیں جواب یہ ہے کہ بلکل نماز ہو گئی اس کی کچھ بولا بھی نہیں تھا کچھ کہا ہی نہیں ہے پھر بھی نماز ہو گئی کیوں آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھے زہر کی نماز کا ٹائم تھا تو زہر کی نماز کے لیے آیا تھا اثر کی نماز کا ٹائم تھا اثر کی نماز کے لیے آیا تھا تو بس اس کے آ جانے سے ہی اس کا ارادہ ظاہر ہو رہا ہے آنے کا مقصد کیا تھا دل میں سوچا تھا تو اسی وجہ سے میں جا رہا ہوں بس یہی چیز ہے اب جو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اگر کچھ کہتے نہیں ہیں تب بھی نماز آپ کی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں دل میں سوچے ہی ہیں لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں مقتدی کی حیثیت سے مقتدی ہونے کے اعتبار سے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے اعتبار سے تو آپ اس طرح زبان سے ادا کر سکتے ہیں میں نماز تراوی دو رکعت سنت معقدہ ادا کر رہا ہوں اللہ کے واسطے میرا رخ قابع شریف کی طرف امام کے پیچھے جو نماز پڑھا رہا ہے جو محراب میں کھڑا ہے وہ امام جو ہمارے آگے ہے یعنی صرف امام کے پیچھے بھی کہہ سکتے ہیں اس امام کے پیچھے جو نماز پڑھا رہا ہے پھر اس کے بعد اللہ اعتبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے اب آپ کی نیت ہو گئی مقتدی ہونے کے بارے سے آپ یہ نیت کر سکتے ہیں یعنی پھر سے ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں دیکھئے نماز تراوی میں سب سے مختصر نیت سب سے مختصر مقتدی کے لیے میں امام کے پیچھے تراوی کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اعتبر کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں وہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں اب تراوی کی نماز سنت پڑھ رہا ہوں یا تراوی کی نماز نفل ہے کیا ہے وہ سب کہنے کی بھی ضرورت نہیں حال ابتہ تراوی کی نماز سنتِ موقدہ ہے یہ کہہ سکتا ہے لیکن ضرورت نہیں مختصر سب سے آسان نیت مقتدی کے لیے کہ میں تراوی کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں بس ہو گئی نماز شروع ہو جائے کوئی بات نہیں نماز اس کے ہو جائے گی اگر وہ پڑھا چڑھا کے کہنا چاہے تو اس طرح کہہ سکتا ہے میں بتا جائے بھی آپ کو کوئی کہنا چاہے یہ مقتدی کی بات تھی لیکن امام نیت کیسے کرے گا یہ تو پڑھنے کی بات ہے امام نیت کرے گا میں نماز تراوی پڑھا رہا ہوں بس مختصر نیت ہو گئی نیت اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں لوگ عربی میں رٹہ لگاتے ہیں ارے یسے ویسے نویتو انوصلیہ وغیرہ وغیرہ یہ سب ضرورت کیا ہے آپ اپنی زبان میں بولی ہے نا آپ جس زبان عربی جانتا ہی نہیں ہے سمجھتا ہی نہیں ہے کیا بول رہا ہے پھر بھی وہ عربی میں نیت بھائی نیت کوئی نماز سے اس طرح تعلق ہے زبان سے بولنے میں آپ زبان سے اگر بولنا چاہئے اپنی زبان میں بول دیجئے اس طرح رٹہ مار کے یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے تھوڑی نہ نماز سے پہلے جیسے نماز میں ہم اردو میں نہیں بول سکتے اپنی زبان میں ہندی میں نہیں بول سکتے بنگالی میں یا کوئی اور زبان میں نہیں بول سکتے نماز میں تو نماز سے پہلے بھی نہیں بول سکتے نیت بھی عربی میں کرنا ضروری ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے بنا کر رکھے ہوئے ہیں تو بہر کیف امام اگر ہے وہ نیت کرے گا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں تراوی کی نماز پڑھا رہا ہوں نیت ہو گئی اس کی اگر امام کے پیچھے عورتیں نہیں ہیں تب جا کے اگر عورتیں ہیں تو پھر عورتوں کی بھی نیت کرنا ضروری ہوگا کہ میں عورتوں کی بھی امامتی کر رہا ہوں میں تراوی کی نماز پڑھا رہا ہوں اور میرے پیچھے عورتیں بھی ہیں ان کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں یہ امام کے لیے ضروری ہوگا ورنہ عورتوں کی نماز نہیں ہوگی سمجھئے گا اگر آپ عورتوں کی امام بن کر نماز پڑھائیں گے اور عورتوں کا ارادہ نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں عورتوں کی نماز نہیں ہوئی جو آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں رہا یہ مسئلہ کیا عورتیں کب پڑھیں گی کب نہیں پڑھیں گی ان کے لئے کب پڑھنا جائز ہے یہ سب الگ مسئلہ ہے اس کو یہاں نہیں بتا رہا ہوں یہاں صرف نیت کے بارے میں بتا رہا ہوں ہاں البتہ اگر آپ عورتوں کی نیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی جو مرد حضرات ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ اگر عورتیں نہیں ہیں آپ صرف اپنی نماز کا ارادہ کرتے ہیں اگر آپ کے پیچھے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے مقتدی ہے اس کا ارادہ کرتے نہیں ہیں اس کی نیت کرتے نہیں ہیں تب بھی اس مرد کی نماز ہو جائے گی جو آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہے اگر مرد ہے عورت ہے تو مسئلہ بالکل الگ ہے اب ذرا سمجھئے اگر آپ اکیلے ہیں تو کیسی نیت کریں گے آپ صرف اکیلے ہیں تو اس طرح صرف مختصر نیت کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں عورت ہے نماز پڑھ رہی ہوں تراوی کی نماز پڑھ رہی ہوں اللہ اکبر اگر آپ لمبی جوڑی نیت بولنا چاہیں گے زبان سے ادا کرنا چاہیں گے تو اس طرح کر سکتے ہیں میں دو رکعت تراوی کی نماز جو سنت محکدہ ہے اللہ کے واسطے ادا کر رہی ہوں میرا روح قبل شریف کی طرف قابع شریف کی طرف اللہ اکبر بس شروع کر دیجئے آپ کی نیت ہو گئی تو یہ نیت کے بارے میں میں نے بہت ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے برائی کرم سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ نیت کی حقیقت لوگ جانتے نہیں ہیں کہ نیت کیا ہے سمجھتے زبان سے کہنا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ بہرکیف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر